موسیقی رحمتی سیام سیزن 3 پاورد بائی فاسٹ ریول اسلامی چینل میڈیا پارٹنر بی میک سٹوڈیو برورد تو یو بائی لاہور ملاد کانسل نحمده و نسلی و نسلیم ولا رسوله الكریم اما بعد شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسولهن بجل کریم الامین الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر مموج ہکل منیری لقد نو بھر القمر لا یمکن سناؤ کما کانا حقو ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اور بے شک مختصر سی ہماری کہانی ہے جو بھی ہے بس سرکار مدینہ کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے تمامی سامائن و ناظرین کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین محترم سب سے پہلے ترب کائنات کا بے پایاں شکر و احسان کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو ہم جیسے سیاہکاروں کو ہم جیسے بدکاروں کو اس ماہ مقدس کی بابرکت گھڑیوں کا ایک اور دن اتا کیا ہے دعا ہے رب کائنات ہمیں اس ماہ مقدس سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کا مذبان آپ کا خادم حافظ محمد تاہ شاہد خان فاروقی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر بفضل خدا تعالی فاسٹ ویجول اسلامک چینل کے پلیٹ فوم سے رحمت سیام سیزن تھری کے انیسویں اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دعا ہے رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کا صدقہ اگر زندگی اتا کرے تو اسی طرح اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توصیف میں اتا کرے اور ایمان پر ہمیں موت اتا کرے ناظرین محترم آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جن میں علمی دینی فکری شخصیت اپنی مثال آپ رکھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے بھی ہماری اسلاح و تربیت آپ فرماتے رہے ہیں اور آج بھی آپ ہمارے رحمت سیام کے سیزن تھری کے سیٹ پر موجود ہیں جناب محترم حضرت اللامہ محمد آمیر چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوالات کے سیگمنٹ میں ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلاح و تربیت فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بڑے خوبصورت سنہ خان جناب محترم محمد حسن حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ حمد باری تعالیٰ اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قروب و ادھان کو منور فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے ہی خوبصورت سنہ خان جو کہ اکثر پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آف دا کیمرہ تو آپ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس بچے کی ہمارے اس چینل کے لیے بڑی کاوش ہے جناب محترم حافظ محمد موشیر صاحب آپ بالکل یقیناً اگر آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں اس چینل کے ویور ہیں تو آپ ضرور اس کو جانتے ہوں گے اور اس کے لیے دعا بھی کیا کریں اللہ کریم اس کو جل سے جل سے صحت کامل آج لاتا فرمائے بلا تاخیرم اپنے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد حسن حاشمی صاحب سے کہ آپ آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز حمد باری طالع سے فرمائیں عطا یا رب درد دل کر اتا یا رب درد دل پر مجھے مجھے عطا یا رب دے میں دے درد درد کی دوا یا رب دے میں دے درد کی دوا یا رب دے میں دے درد کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہ لاج رکھ لے گناہ لاج رکھ لے گناہ نام رحمان ہے تیرا یا رب یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب یا رب اور تُو نے میرے زلیل پاتھوں میں تُو نے میرے زلیل پاتھوں میں زلیل ہاتھوں میں دامنے مستفا دیا یا رب دامنے مستفا دیا یا رب تُو حسن کو اٹھا تُو حسن کو اٹھا تُو حسن کر کے مال خیر خاتمہ 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 نہ دے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی چاہے کہ یہ اتنا جانے پرشوانے آقا پرشوانے تیری شوقت کا علو کیا جانے تیری شوقت کا علو کیا جانے تیری شوقت کا علو کیا جانے کہ مجھ سے نہ چیز ہے تیری انایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی ہے میری ہمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وہ سعط کتنی ایک میں کیا میرے تیری سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاک کو کنگا بھی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاک کنگا بھی ہے اشارہ تیرا اور نظرِ اوشا کے نبی ہے یہ میرا حرفِ غریب ممبرِ باز پہ لڑتے رہے آپ اس میں خطیب یہ عقیدہ رہے علاہ کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا محبوب محبوب تجھ سے ہر چند وہ فضائے میں رفی کرنسی راج مگر فکر رضا کی توسی پاس ہے اس کی چفاعت کا وسینہ بیوکی تیری سرکار محبوب محبوب تیری سرک کو شبی جو میرا غوث جو میرا غوث خوث ہے جو میرا غوث ہے اور لڑنا پیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لڑنا پیٹا تیرا تیرا نہیں سنتا کی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم بڑے خوبصورت انداز میں سب سے پہلے تو آپ نے حمد باریت اللہ اور دعایہ کلام ملامت صاحب ان خوبصورت گھڑیوں میں ان بابرکت گھڑیوں میں رب کے حضور دعا کرنا اس سے بڑی اور سعادت کی بات کونسی ہو سکتی ہے اللہ کریم ہماری دعاوں کو اس بابرکت مہینے کے صدقے سے اپنی بارگاہی علیہ میں قبول فرمائے اور اس کے بعد جو آپ نے تضمین کے ساتھ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑا ماشاءاللہ جس طرح کی خوبصورت آواز اس طرح کا خوبصورت انداز اور اس طرح کا خوبصورت کلام ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے علامہ صاحب آج کے اپنے ہم سوالات کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے رحمت سیام کے سیزن تھری میں ویلکم کرتے ہیں تائے دل سے فاسٹ ویو الاسلامی چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں پہلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ اعتقاف کے لوگوی معنی کیا ہے اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وبارک وسلم وسلم علیہ یہ سوال آپ نے جو کیا اعتقاف کے حوالے سے کہ اعتقاف کے لوگوی معنی کیا ہے اعتقاف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے روک لینا روک لینا اعتقاف کے لوگوی معنی میں آتا ہے روک لینا عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کے معنی ہے خود کو روک لینا بند کر لینا اپنے آپ کو پابند کر لینا یہ اس کے معنی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو مسجد کے اندر موتکف حضرات ہوتے ہیں انہوں نے خود کو روکا ہوتا ہے بے شک بے شک ہر قسم کے دنیاوی معاملات سے ہر قسم کی جو ہے وہ لغویات سے اپنے آپ کو روک کر صرف اللہ رب العزت کی یاد نے دیڑھ دی بے شک بے شک اس کے لغوی معنی عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی یہی ہے اپنے آپ کو پابند کر لینا بند کر لینا روک لینا علامہ صاحب اگلہ سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ بڑا ہی ایک جو امپورٹنٹ سوال جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے کہ اتقاف کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے ایک تو آپ نے بتایا نا کہ اس سے پابند ہو جانا رک جانا بند کر لینا تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس سوال سے ہماری رہنمائی فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں ہر کام ہمیں احسن انداز میں کر کے دکھا دیا بے شک بے شک ہمیں کسی بھی معاملے میں اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں رہنمائی چاہیے ہو تو سب سے پہلے تاجدارِ انبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ پاک کی طرف توجہ کرنے چاہیے اتقاف کیسے گزارنا ہے اس کے لئے بھی ہمتاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرتِ پاک سے ہی رہنمائی لیتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتقاف کے لئے مصطفیٰ میں تشریف لائے کرتے تھے تو اتقاف کے دوران آپ کا جو طریقہ کار رہا ایک تو نمازِ پنجگانہ پابندی سے پڑھی جائے دوسرا روزے کی حالت سے رہیں اتقاف کے لئے روزہ ہونا ضروری ہے مسنون اتقاف کے لئے یہ روزہ ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد اتقاف کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیسویں روزے غروبِ افتاب سے پہلے اتقاف گاہ میں داخل ہو جانا اور پھر چاند رات تک عید الفطر کا چاند نظر آنے تک مسجد میں یا جہاں بھی اتقاف کی جگہ مخصوص کی گئی ہے وہاں پابند رہنا اور اس پابندی کے دوران اتقاف کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں وقت گزارنا سبحان اللہ سبحان اللہ جس مقصد کے لئے یہ اتقاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں زندگی بسر وہ چند لمحات جو چند دن گزرتے ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزارے جائیں عبادت کی جائے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نوافل پڑے جائیں قرآن کی تلاوت کی جائے درود پاک کا ورد کیا جائے کلمہ پاک کا ورد کیا جائے وقت جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ اللہ کی یاد میں گزارا جائے میں نے جیسا کہ پچھلے سوال میں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اس کے معنی جو ہیں وہ یہی ہے پابند کرنا اپنے آپ کو روک لینا تو جب ساری دنیا کے معاملات سے انسان کٹ کے صرف اس مقصد کے لیے مسجد میں آتا ہے دس دن کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ میں ساری دنیا سے کٹ کے اپنے روک کو رازی کروں تو روک کو رازی کرنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پاک کلام کی آیات بیانات کی تلاوت کی جائے اس کی بارگاہ میں نوافل کے نظرانے پیش کیے جائے کلمہ پاک کا ورد کیا جائے درود پاک کا ورد کیا جائے اللہ رب العزت کے اسماء پاک جو ہیں صفاتی نام جو ہیں ان میں سے کچھ نام پکارے جائیں اپنے رب کو جس طرح بھی یاد ہو سکے ممکن ہو سکے یاد کیا جائے یہ اتقاف کا بہترین طریقہ سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب جس طرح کے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آخری دس دن تو اکثر عمومن دیکھا جاتا ہے کہ مکمل رمضان المبارکہ بھی اتقاف کیا جاتا ہے پھر آخری دس دن میں بھی اتقاف کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آخری تین دن میں بھی اتقاف کیا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہات ہیں اتقاف کی اقسام ہے ٹھیک ہے تین قسمیں ہیں اتقاف کی ایک ہے واجب ایک نفلی اتقاف اور ایک مسنون اتقاف مسنون اتقاف جو ہے وہ رمضان کی آخری اشرے میں کیا جاتا ہے جو دس دن کا ہوتا ہے اور واجب اتقاف یہ ہے کہ جب انسان کو منت مان لیتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انسان ہے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ منت مان لیتا ہے کہ میں رمضان کا مہینہ آئے گا تو مہینے بھر کا اتقاف کروں گا یا دس دن کا کروں گا یا تین دن کا کروں گا جیسے بھی وہ منت مانتا ہے وہ جب اللہ رب العزت کی بارکہ میں یہ اتجاہ کر دیتا ہے اپنی پیش کہ یہ معاملہ ہے یہ میری پریشانی ہے اگر یہ حل ہو جائے تو میں اتقاف کروں گا اب اس نے اپنے آپ کو اس کے لئے پابند کر لیا وعدہ اللہ تبارک و تعالی سے کر لی اب یہ واجبات میں آ جاتا ہے اس کی طرف یہ واجب ہو گیا اس کی طرف یہ واجب ہو گیا یہ واجبات میں ہے اس کے اسے یہ کرنا پڑے گا اور ایک ہے نفلی تقاف نفلی تقاف آپ ایک مہینے کا کر سکتے ہیں دس دن کا کر سکتے ہیں تین دن کا کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی میں وضاحت آپ کو کروں نفلی تقاف کے لئے ضروری نہیں کہ آپ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں ٹھیک ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے اگر آپ بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے یا کسی بھی معاملات کی وجہ سے کوئی روزہ آپ کا رہ جائے تو آپ نفلی اتقاف کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے لازم ہے کہ اتقاف کے دوران روزے کی حالت میں ہونا ضروری ہے سبحان اللہ اور مسنون اتقاف کے لئے رمضان المبارک کے مکمل روزے لکھیں بے شک بے شک علامہ صاحب جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مسجد میں انسان چلا جاتا ہے بیسویں روزے کے بعد اپنی جگہ کو مقصوص کر لیتا ہے تو مسجد میں ہی اتقاف ہو سکتا ہے یا گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر دونوں جگہ پہ ہو سکتا ہے تو اس میں سے افضلیت کس جگہ کو حاصل ہے اس حوالے سے رانمائی فرما یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ نفلی اتقاف ہے اور ایک مسنون اتقاف ہے نفلی اتقاف اس میں آپ جو ہے اتقاف جو ہے گھر میں بھی کر سکتے ہیں مسجد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مسنون اتقاف کے لئے ضروری ہے کہ آپ مسجد میں تشریف کریں مسنون کے لئے ضروری اور افضلیت بھی مسجد میں ہے اللہ رب العزت کے گھر میں جو ہے آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اشات فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے پانی مچھلی میں پانی میں مچھلی ہوتی ہے اس طرح مومن مسجد میں رہتا ہے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے اور منافق ایسے ہے مسجد میں جیسے پنجرے میں قید پنچی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اس کا دل نہیں لگتا اسی طرح مسجد میں منافق کا دل نہیں لگتا فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بے شک بے شک اس بات پر ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمارا مسجد میں کی حال ہوتا ہے لامہ صاحب اسی کے ساتھ ایک اگلا سوال جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس سیگمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ سوال آئی ہے اکثر امومن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد کی اندر کئی مساجد میں تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ اتقاف کی اجازت دے دی جاتی ہے اور کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ بچوں کو اتقاف کی اجازت نہیں دی جاتی یعنی کہ ان دونوں باتوں میں اختلاف آ جاتا ہے بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس عمر میں اتقاف کرنا چاہیے کون سی عمر میں اتقاف کی ہمیں فضیلت مل سکتی ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں جی یہ اتقاف کے لیے ضروری عمر جو ہے میں نے پہلے سوال میں ارز کیا آپ کے خدمت میں کہ روزہ ضروری ہے بے شک بے شک سب سے پہلے بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان کے اوپر روزہ کتنی عمر پر فرض ہوتا ہے فرضیت روزہ کتنی عمر میں ہے پہلے وہ دیکھا جائے پہلے تو وہ دیکھا جائے کہ اس پر روزہ بھی فرض ہے کی نہیں کیونکہ روزہ شرط ہے بے شک بے شک بے شک اب ایک بچہ جس پر ابھی روزہ فرض ہی نہیں ہوا آپ اسے کہیں اتقاف کریں صحیح بات بالکل سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی پڑے گی کیا اس پر روزہ فرض ہے فرضیت روزہ اس پر ہے اگر ہو گیا ہے روزہ فرض تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا یہ اتنا آقل اور بالغ ہے اچھا اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ اسے اتنا شعور ہے مسجد کا عدب کیسے کیا جائے قرآن کا عدب کیسے کیا جائے نماز کا عدب کیسے کیا جائے یہ سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں آقل اور بالغ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اتنی عمر میں یعنی آپ میں نے بتایا کہ روزہ کی فرضیت روزہ کی فرضیت بارہ سال کی عمر میں ہے دس سے بارہ سال کی عمر میں روزہ کی فرضیت ہے جی جی بالکل اور دس بارہ سال کا بچہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آج کے اس جدید دور میں دس بارہ سال کا بچہ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے بہت اڈوانس ہے بہت اڈوانس دور آگیا ہے اب تو بچے ماشاءاللہ بہت چھوٹی عمروں میں بہت کچھ جانتے ہیں اور الحمدللہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ آج کل رہنمائی اس میں بچے کو بہت سے مل جاتی ہے جیسے کہ رحمت سیام کے نام سے آپ یہ فاس ویجیل چینلز پر پروگرم چلا رہے ہیں تو اس میں بہت سے رہنمائی جو لوگ دیکھتے ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں آج کل تو یہ سوشل میڈیا نے رہنمائی کے راستے بہت وسیع کر دی ہیں تو الحمدللہ جس پہ روزے کی فرضیت ہو جائے وہ اتقاف کر سکتا ہے کیونکہ جسے روزے کی فرضیت ہو گئی ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے امور کو بھی سمجھتا ہے تو جو سمجھتا ہو پھر اتنا آقل بالک تو بچے کو ہونا چاہیے لامہ صاحب اسی کے ساتھ ایک سوال میرا یہ ہے اس میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے لیکن آسانی کے لیے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو بچے کے حوالے سے ہم نے سوال کر لیا بچہ آقل و بالک ہے یا بڑا انسان بھی ہے اس کو کب اتقاف کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائے کونسی ایسی شرائط ہیں کونسی ایسی وجوہات ہیں کہ وہ اتقاف کر سکتے ہیں ادر وائد وہ اتقاف نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں اتقاف ایک جو ہے فرضیت میں نہیں آتا ٹھیک ہے فرض عبارت میں یہ سنت ہے بے شک بے شک ٹھیک ہے جی اتقاف نفلی اور سنت اتقاف دونوں صورتوں میں اس میں فرضیت نہیں ہے بے شک جیسے نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا جی 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 ٹھیک ہے جی یہ کسی بھی کنڈیشن میں ہم ہوں ہمیں روزہ رکھنا ہی بڑھے گا بے شک لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک میں ہمیں رعائت اتا فرما دی کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں کذا کر لو کذا کر کے روزہ رکھ سکتے ہو اس کا فدیہ دے سکتے ہو لیکن یہ رعائت دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے آخری حصے میں یہ بھی فرما دیا اگر تم روزہ رکھے ہی لو تو بہتر ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ فرضیت ہے اعتقاف ہے نفل اعتقاف ہے فرض نہیں ہے اگر کوئی شخص آج صبح مجھے ایک دوست نے سوال کیا سوال یہ تھا جی کہ میں اعتقاف کرنا چاہتا ہوں میری نیت ہے اعتقاف کرنے کی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اعتقاف کے دن قریب آ رہے ہیں تو میں ان دنوں میں چھوٹیاں لے لوں گا اور ایزی ہو جائے گا میرے گھر کے معاملات بھی جو ہیں وہ احسن انداز سے چاہ سکتے ہیں تو میں اعتقاف کروں گا لیکن اگر این وقت پہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ آن پڑے بیماری آ جائے یا کوئی سفر پہ جانا پڑ جائے یا کوئی کاروباری معاملہ یا کوئی بھی اور دنیا داری میں کوئی مجبوری آ جائے اور میں اعتقاف نہ کروں تو مجھ پہ گناہ ہے ٹھیک تو میں نے اسے یہی ارز کیا کہ بھئی یہ فرض نہیں ہے فرض چھوڑنے پہ گناہ ہے یہ سنت ہے آپ نے نیت کر لی کہ میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نام آیا آماز میں وہ لکھ دی جاتی ہے لکھ دی جاتی ہے لکھ دی جاتی ہے بے شک بے شک اور اگر وہ کسی وجہ سے نیکی نہ کر پائے تو اس کے سر بنا نہیں سبحان اللہ اسے نیت کے ارادے سے تو سواب نہیں ہے تو یہ اعتقاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے نیت اگر انسان نے کر لی ہے وہ اعتقاف کرے اور اگر کسی مجبوری سے نہیں کر سکا تو اس پہ یہ برڈن نہیں ہے کسی کسی کا بوجھ اس پہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے اس سے بس اپنے معاملات وہ اپنے کلیئر کر لے کہ اگر میں اعتقاف میں بیٹھ جاؤں تو بیچے سے وہ معاملات میری چلتے لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اسے فیملی اگر دی ہوئی ہے اس کے بچے ہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں آپ نے پوری کرے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاعت فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو چھوڑ سکتا ہوں اپنے بندوں کے حقوق نہیں چھوڑ سکتا ہوں اب پیچھے بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ ہو سکیں والدین کے حقوق تو رہ جائیں اور میں کہوں کہ میں اعتقاف کرنے چلا جاؤں بے شک بے شک سارے امور کو مکمل کر کے دیکھ کے پھر اعتقاف دے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہمہ صاحب اسی کے ساتھ یہ آگے سے آگے یہ ایک تو ویسے ہی بڑا وسیع ہے تو ایک تو چاشنی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ آپ سے اس کی فضیلت بھی جانے لیکن ایک دو سوالات کے بعد ہم اس کی فضیلت کی طرف آتے ہیں یہ بہت ہی ایک زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے آج کے دور میں پہلے تو نہیں تھا آج کے دور میں کہ اعتقاف میں موبائل فون اپنے باس رکھنا کیسا ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں یہ دیکھیں آپ میں نے پہلے سوال میں ارز کیا تھا کہ اپنے آپ کو روک لینا بلکل مقصد کیا ہے کہ درستین کے لیے ہم ساری دنیا کے معاملات سے کٹ کے صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہیں بے شک بے شک بے شک تو پھر موبائل کی وہاں ضرورت رہ جاتی ہے ایسے لیے یہ میرا سوال ہے بے شک بے شک بے شک پھر اس پر ضرورت نہیں رہ جاتی نا رابطہ کٹ کے پھر آپ اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے تکاف کر رہے ہیں تو پھر موبائل رکھنا میری نظر میں تو مناسب نہیں ہے اور علماء اکرام بھی اس سے منع فرماتے ہیں کہ یہ پھر آپ کی توجہ رب کائنات کی بارگاہ سے ہٹا دے شاید آپ سوال کر رہے ہیں یا نہ کریں میں اس کی پہلے ہی اس کی تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں یہ شاید آپ سوال کرنا چاہتے بھی ہوں میں تھوڑی سی وضاحت اس میں کر دیتا ہوں اللہ کی عبادت کرنی ہے بے شک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آخری دس دن میں ہی کیوں مسنون تکاف آخری دس دن میں ہی کیوں ہے اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک تو حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تاک راتوں کی جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ کا بندہ اپنے آپ کو دنیا سے بلکل کنارہ کر کے ایک طرف بیٹھ کے صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے جب بیٹھا ہے اور ان میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے اور تاک راتوں کو تلاش کرے لیلت القدر کو تلاش کرے ان تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرے وہ جو خاص رات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے جس کی فضیلت اللہ فرماتا ہے وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے اب دیکھیں 27 وی شب عمومی طور پر ہم 27 وی شب کو شب قدر کہہ دیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت یہ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو ایسے ہی ایسے ہی اب ہم دنیا داری میں پڑھ کے اپنا کاروبار کر رہے ہوں دنیا کے نظام کو دیکھ رہے ہوں تو پھر تو تاک راتوں کی تلاش نہیں ہے ممکن تاک رات میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کا مقصد تب ہی حل ہو سکتا ہے جب ہم ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں آخری دس دن میں یہ مسنون اتقاف کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اور دوسرا تین اشرے ہوتے ہیں رمضان المبارک کی ایک اشرہ رحمت ہوتا ہے ایک مغفرت ہوتا ہے اور تیسرا نجات نجات کس چیز سے ہم نے حاصل کرنا اللہ اکبر نجات ہمیں توبہ سے حاصل ہوتی ہے توبہ کس چیز کا نام ہے توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے اے اللہ میں نے گناہ کیے تھے مجھے معاف کر دے اور باہر نکل کے میں پھر وہی گناہ دہرا دوں توبہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ میں جو گناہ کرتا رہا ہوں اسے معافی لے دے اور آئندہ اسے بچنے کا نام توبہ ہے اللہ اکبر سبحان اللہ توبہ کی بھی ڈیفینیشن آجی ماشاءاللہ اور اتقاف کے اندر بیٹھ کے اگر انسان توبہ کے ذریعے نجات نہ حاصل کر لے تو پھر اتقاف کا مقصد کیا اللہ اکبر بے شک بے شک اس لئے یہ آخری دس دن میں مسنون اتقاف کیا جاتا ہے یہ عشرہ نجات بھی آ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب جیسا کہ وہ پچھلے سوال میں موبائل فون سے متعلق ہم گفت کو کر رہے تھے تو وہ تو آپ نے منع فرما دیا کہ جی اس میں علماء بھی منع فرماتے ہیں لیکن اگر باعمر مجبوری رکھنا پڑے کہ گھر والوں سے کوئی سہر اور افطار کے لیے کچھ کھانا مانگوانے کے لیے اس معاملے میں اگر کیا جائے تو پھر باعمر مجبوری اگر اس میں آ جائے اس میں میں ارز کروں گا کہ آپ دیکھیں آپ کہ کیسا میں تو اسے میں اس معاملے کو سمجھ نہیں پایا کہ کیا مجبوری ہو سکتی ہے جب انسان ساری دنیا سے کٹ گیا تو سہر اور افطار جو گھر والے بیجنے اسی پر کنات کریں اگر سہر اور افطار میں ابھی اپنے نفس کی خواہش شامل ہے ابھی اپنے نفس کی خواہش شامل ہے تو پھر ابھی اس کا مطلب ہے کہ ابھی کیوں کسر باقی خواہش نفس کو ہی تو ختم کرنا ہے خواہش نفس کو ہی ختم کرنا ہے تو کیسی مجبوری کیسا عمر اس میں میرا نہیں خیال کہ اتنی کوئی مجبوری آ سکی کہ ضرورت دیش آئے موبائل رکھنے کی میری نظر میں ایسی کوئی مجبوری ہے اپنے جو معاملات ہیں وہ پہلے کلیئر کر کے بندہ آئے اچھا آخری سوال اللہمہ صاحب یہ ہے اتقاف میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں پردے لگائی جاتے ہیں ایک تو وہ سوال ہو گیا کہ پردے لگائی جاتے ہیں دوسرا یہ سننے میں آتا ہے اکثر کہ جو اتقاف کرتا ہے وہ پردہ خود بھی کرتا ہے وہ اپنا خود بھی چہرہ چھپاتا ہے جس ٹائم نمازی عزرات آتے ہیں تو اپنا چہرہ چھپا کے تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ پردہ لگانا کیسا ہے اور پردہ کرنا کیسا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پہ اکثر اور بیشتر مطقف حضرات اتقاف پہ بیٹھنے سے پہلے ٹیلی فون کے ذریعے خود بھی آ جاتے ہیں ہم سے سوالات کرتے ہیں میں اب اس کی وضاحت یوں کرتا ہوں کہ پردہ لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے یا وہ نکاب کرنے کا مطقف کو کیوں ضرورت بیش آتی ہے نماز کے دوران آج کل تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ یہ بڑا ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ اوقات نماز کے علاوہ مساجد بند رہتی ہے یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے جبکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اکتس میں بھی اور خلفہ راشدین کے دور اکتس میں بھی تبا تابعین کا دور دیکھ لیں بلکہ اگر میں آپ کو تھوڑا زمانہ پیچھے ہم چلے جائیں تو اس وقت تک بھی مساجد چوبیس گھنٹے کے لئے کھلی ہوتی تھی یہ کچھ عرصہ ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں آج سے تقریباً چاریس بن تالیس سال پیچھے تو اس وقت تک ہم دیکھتے تھے کہ مساجد کو تالہ نہیں لگتا تھا چوبیس گھنٹے کھلی کھلی رہتی تھی مساجد جو جب چاہے اللہ کی عبادت مسجد بنائی گئی ہے اللہ کی عبادت کی لئے جس کا جب جی چاہے آئے اس کے گھر میں بیٹھے عبادت کرے تو وہ پرتہ اس لئے لگایا جاتا تھا کہ موت کی فضلات جو ہیں اب مثال کے طور پر ایک شخص تقاف پر بیٹھا ہے اچانک سے باہر کوئی دوسرا شخص آتا اسے نہیں پتا یہ تقاف میں ہے اسے نہیں پتا کہ یہ تقاف کی حالت میں ہے تو وہ اپنا آتِ ساری کو دنیا داری کی بات کر دے اسے اپنی طرف توجہ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ بندہ حاضر ہے دیکھیں عبادت ایسی کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں نماز ایسے پڑ کہ تو رب سے ملاقات کر رہا ہے اور قرآن ایسے پڑ کہ تو رب سے گفتگو کر رہا ہے اس تصور کے ساتھ جب نماز اور قرآن پڑھا جائے تو جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس تصور کے ساتھ کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس کے ہاں میری پیشی ہے میں ادھر پیش ہوں حاضر ہوں اب اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہو وہ اپنی توجہات کا مرکز رب کائنات کی بارگاہ کو رکھ کے بیٹھا ہو اور میری جیسے دنیا دار کوئی آ کے اس توجہ سے ہٹا دے تو اس کے پیش نظر پر دے نہ بھی لگیں تو اتقاف ہو جاتا ہے لیکن یہ احتیاط کے طور پر لگائے جاتا ہے اور نکاب کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے نکاب کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے دونوں کا پردے کا اور نکاب کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم کسی کو یہ آنے والے کو نہ پتا چلے یہ کون صاحب ہیں جیسے تہاں ہم ٹیک ہے پردہ کرنا ٹھیک ہے لیکن نہ بھی کرے تو اتقاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لامہ صاحب اسی کے ساتھ ہی آخر پر جو سوال ہے جس کی بڑی شدر سے میں خود بھی انتظار کر رہا تھا کہ اتقاف کی فضیلت کیا ہے اس حوالے سے بھی اب آپ ہماری رہنمائی کرمائے دیکھیں اتقاف کی فضیلت میں اب بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا بندہ جب اتقاف کے لیے مسجد میں آتا ہے دس دن اتقاف کرنے کے بعد جب وہ مسجد سے باہر آتا ہے سبحان اللہ عید الفطر کا چاند دیکھتے تو اس وقت وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ سبحان اللہ تمام گناہوں سے باگ میں نے جیسے پہلے سوال کے جواب میں ارز کیا کہ نجات توبہ کے ذریعے نجات حاصل کرنی ہے جس مقصد کے لیے بیٹھا اگر وہ مقصد ہی نہیں پورا ہوا تو پھر فائدہ تو اس کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں مجاگر ہو جاتی ہے سبحان اللہ بے شک بے شک اعتقاف کرنے والا شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور جو شخص خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقت اپنا مقصود وقت میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بیٹھ جائے سبحان اللہ تو آج کے اس پرفتن دور میں میرے خیال میں وہ درجہ ولایت کے قریب ترین ہو جاتا ہے اللہ تو یہ جو اعتقاف جو ہے یہ کرنا اس کی بہت ساری اور بھی فضیلتیں ہیں لیکن یہ بس میں مختصر انرض یہ کرتا ہوں کہ سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ انسان ایسے دھل جاتا ہے گناہوں سے جیسے سبحان اللہ کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ سبحان اللہ کتنی بڑی اس کی فضیلت اور نام ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں بس یہ ہی التجاہ ہے کہ مالک کائنات ہمیں اسے صحیح معنوں میں اعتقاف کو جو غیب انی بھانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین اللہ کریم ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اچھا اعتقاف کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور اس ماہ مقدس سے صحیح معنوں میں استفادہ بھی حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین محترم جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ علامہ صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں اعتقاف سے متعلق جو ضروری ہدایات ہیں جو انفرمیشن ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے ہماری اس کاو تربیت فرمائی ہے دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی صدارنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی زندگیوں کو صدارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اعتقاف کرنے کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اعتقاف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخر میں ہم کلام پیش کریں کہ جناب محترم حافظ محمد مبشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے گزالش کریں گے کہ آپ ایک خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کے اختتام کی جانے پڑیں گے موسیقی رکتا رسول کا ہوتا اگر زبین پر سایا رسول کا ہوتا اگر زبین پر سایا رسول کا پھر 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 امتی کہا رکتا رسول کا ہوتا اگر زبین پر پڑتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پھر جنت اسے ملے گی جنت اسے ملے گی جو ہو کا رسول کا ہوتا اگر زبین پر کرتے ہیں احترام ہم جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام ہم جنازے کا اس لیے ہو جاؤ جہاں دیکھنے چہرہ رسول سوا ہوتا اگر زبین پر پڑتے ہیں دنیا کو دیکھنا بھی غبارہ نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی غبارہ نہیں کیا جب تک علین دیکھنا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زبین پر خواجہ نے ایسا دن کا بجایا ہے دن کا خواجہ نے ایسا دن کا بجایا ہے دن کا لگوا یا پرڈیتوں سے بھی لگوا یا پرڈیتوں سے بھی نارا رسول کا ہوتا اگر زبین پر سایا رسول کا ہوتا اگر زبین پر سایا رسول کا پھر پاک پھر پاک کی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زبین پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حاضری پیش کی ہے اللہ کریم آپ کو جلس جلس صحت کاملہ عجلہ بھی عطا فرمائے اور حضور کی نات کا صدقہ اسی طرح ہی جب تک آپ کی زندگی باقی ہے ایراغوں میں خون جاری ہے تب تک اسی طرح آپ کو نات کی اور دین کی خدمت کرنے میں لگائی رکھیں آخر میں علامہ صاحب سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں فاسٹ ویجوال اسلامی چنل کی پوری ٹیم کی جانب سے اور خصوصی طور پر والد صاحب کی جانب سے والد صاحب نے مجھے ارز کیا تھا کہ آپ کو آپ کو خون کیا ہے تو آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو ان کی جانب سے بھی ہم آپ کے مشکور ہیں فاسٹ ویجوال اسلامی چنل کی پوری ٹیم کی جانب سے ساتھ ساتھ جناب محترم حافظ محمد مبشر صاحب آپ کے بھی مشکور ہیں آپ تو ہمارے لئے روز وقت نکالتے ہیں آج ماشاءاللہ آپ نے دوسری دفعہ ہماری اس ٹرانس میشن کے لئے وقت نکالا اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے ساتھ ساتھ جناب محترم محمد حسن حاشمی صاحب قبلہ آپ بھی تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے علامہ صاحب آخر میں آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ فاسٹ ویجوال اسلامی چینل کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لئے آپ فاسٹ ویجوال اسلامی چینل کے توصل سے اسی چینل کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ فاسٹ ویجوال اسلامی چینل جب آپ اس کے نام کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے اسلامی اللہ اکبر اس لفظ کی طرف غور کریں کہ یہ صرف اور صرف آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لئے یہ ٹیم کوشہ ہے فاسٹ ویجوال اسلامی چینل کی جو ٹیم ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کے دلوں میں عشق مصطفیہ اجاگر ہو جائے سبحان اللہ یقیناً میرا یہ کہنا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں چنگاری ہے بے شک اس کو ہوا دے کے بھرکانے کی ضرورت ہے اور فاسٹ ویجوال اسلامی چینل بس اس چنگاری کو ہوا دینے کی پرشش کر رہا ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اسے دیکھیں شیئر بھی کریں دوستوں کو بھی اس کو دیکھنے کا مشورہ دیں یقیناً آپ کو عشق مصطفیہ یہاں عروج پہ ملے گا اللہ رب العزت ان دوستوں کو جو یہ فاسٹ ویجوال اسلامی چینل کی ٹیم ہے جو رحمت سیام کے نام سے یہ تیسرا سیزن کر رہی ہے اللہ تعالی ان سب کی عمل میں علم میں زندگیوں میں صحت میں ہر طرح کی برکتی اطاف ہے آمین آمین جزاک اللہ آخر میں آپ تینوں مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر فاسٹ ویجوال اسلامی چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں ناظرین محترم آخر میں آپ کے مذبان کی آپ کے خادم کی ہر بار کی طرح آپ سے یہی گزارش ہوا کرتی ہے کہ جیسا کہ اب علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ بے شک آپ کے لیے ہی دین کی خدمت اور اس طرح کے خالص طور پر جو دین کی خدمت کرنے والے علماء اکرام ہیں ان سے ہم رہنمائی خود بھی حاصل کرتے ہیں آپ تک بھی رہنمائی پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں یہ ذریعہ عطا کیا ہے فاسٹ ویجوال اسلامی چینل تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں وہ سب سے پہلے اور بہ آسان ہی آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اپنے خادم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجادت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بالخصوص اس فاسٹ ویجوال اسلامی چینل کی پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ